موسیقی اس سال کنسٹرکٹن کے شعبے میں سرمایہ کاری پر کسی سے بھی ذرائع آمدن نہیں پوچھا جائے گا کپتان کہتے ہیں تعمیرات کے سیکٹر میں ٹیکس فکس کر رہے ہیں نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم میں سرمایہ کاری کرنے والوں کو خاص ریائے ملے گی اسٹیل اور سیمنٹ کے علاوہ میٹیریل اور سروسز پر ویڈھولڈنگ ٹیکس معاف کر دیا جائے گا نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے لیے تیس ارب روپے کی سبسجی کا اعلان بھی کر دیا ایک طرف ہے کرونا اور دوسری طرف ہے بھوک جس سٹیج پہ ہماری ڈیولیپنٹ ہے جو بھی ملک اس سٹیج پہ ہیں ان سب کو اس چیز کا خطر ہے بڑا سیکٹر جدر آپ لوگوں کو روزگار دے سکتے ہیں وہ ہے کنسٹرکشن ایسی انڈسٹری ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ کئی اور جڑی ہوئے ہیں کہ اس سے ایکانومی کا سارا پیہ چلنا شروع ہو جائے گا میری گورنمنٹ کا انٹرسٹ ہے کہ ہمارا جو ڈیولی ویجر ہے ان سارے لوگوں کو روزگار ملے کنسٹرکشن سیکٹر ہے اس کے لیے ہم نے انسینٹیوز دی ہیں کہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں کہ تاکہ لوگ کنسٹرکشن سیکٹر کے اندر گھر بنائیں بلڈنگز بنائیں تاکہ سارا اس کے ساتھ جتنی بھی باقی انڈسٹری ہے وہ چلنا شروع ہو ہم اپنی طرف سے بیلنس کر دیں ایک طرف لوگ ڈاؤن بھی رکھیں اور دوسری طرف اپنے لوگوں کو بھوک اور اگلے بڑے مشکل حالات سے بچانے کے لیے کنسٹرکشن سیکٹر بھی چلا دیں جو بھی اس سال کنسٹرکشن سیکٹر میں انویسٹ کریں گے ان سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ ان کی سورس آف انکم کیا ہے جو ٹیکس ہے کنسٹرکشن سیکٹر کو فکس ٹیکس کر رہے ہیں جو کم فکس ٹیکس بھی دیں گے اس ٹیکس میں سے اگر سو روپیہ ہے وہ ٹیکس تو اس میں سے نوے روپیہ ماف کر دیں گے ہم صرف دس روپیہ ٹیکس کریں گے اگر وہ کنسٹرکشن نئے پاکستان ہاؤزنگ سیکٹر یعنی کہ جو غریبوں کے لیے ہم گھر بنانے کی سیکٹر کر رہے ہیں اگر اس میں کریں گے سٹیل اور سمنٹ ان کے لیے صرف ہم نے ویڈھولڈنگ ٹیکس رکھا ہے تیس ارب روپیہ کی ہم سبسٹی دے رہے ہیں نیا پاکستان ہاؤزنگ سکیم کے لیے کرونا نے عالمی ماحول کو تبدیل کر دیا لیکن پاکستانی قوم نے کرونا وائرس کے چیلنج کا مقابلہ کیا ترجمان پاک فاج میجر جنرل بابر افتخار کا ڈاکٹرز اور طبی عملے کو خراج تحسین کہا علماء نے مشکل وقت میں قوم کو متحد ہونے کا پیغام دیا جنگ کو جیتنے میں میڈیا کا قلیدی کردار ہے عوام سے گھروں تک محدود رہ کر جنگ میں کردار ادا کرنے کی اپیل بھی کی میں ان تمام بہادر ڈاکٹرز پیرامیڈکس سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو خاص طور پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو فرنٹ لائن پہ اس وبا کا مقابلہ کر رہے ہیں میں پاکستان بھر کے علماء کرام کا بھی خاص طور پہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے اس وبا کے دوران اس نازک وقت کے دوران ان سنگین حالات کے دوران پوری قوم کو اتحاد کا پیغام دیا ہے اور عوام میں شعور بیدار کرنے کی کوشش کی ہے ہمیں رنگ و نسل لسانیت اور مذہب سے بلتر ہو کر بحیثیت ایک قوم کے اس وبا کا مقابلہ کرنا ہے یہاں میں پاکستانی میڈیا کا بھی خاص طور پہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے ان حالات میں بہت احسن طریقے سے اپنی ذمہ داریوں کو نبھایا ہے زخیرہ اندوزی ہرگز خبول نہیں مافیا کو عبرتناک سزا ہو گئی معاونے خصوصی ڈاکٹر فردوس عاشق آمان کہتی ہے وزیراعظم نے زخیرہ اندوزوں کے خلاف سخت کاروائی اور اشیاء خورنوش کی فرامی یقینی بنانے کی دائیات کی ہیں عوام کا تحافظ وزیراعظم کی پہلی ترجیح ہے وزیراعظم پاکستان قوم کی حفاظت اور اس وبا سے بچاؤ ان کی اولین ترجیح ہے کسی صورت بھی ان حالات کا فائدہ اٹھانے کے لیے جو زہیرہ اندوز مافیا ہے اگر وہ زہیرہ اندوزی کے ذریعے عوام کی مشکلات میں اضافہ کرنے کا باعث بنا تو آئینی ہاتھوں سے ان کی سر کو بھی کی جائے اور عوام کو جو ان کا جائز حق ہے بنیادی سہولتوں کی دستیابی اور ضروریات اشیاء کی بلا تحت الفرامی اس کو سکیور اور انشور کیا جائے کرونا وائرس کے زور پکڑنے کے ساتھ ملک بھر میں ناجائز منافع خور بھی موزور ہو گئے منافع خور دونوں ہاتھوں سے عوام کو لوٹنے لگے آٹا گھی چینی دالیں پھل سبزی سمیت اشیاء خور و نوش کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئی ہیں حکومتی مشنری منافع خور مافیا کے سامنے بے بس ہو کر رہ گئی ہے کرونا کے خلاف ملک بھر میں جاری لوگ ڈاؤن کے دوران زخیرہ اندوزوں نے بھی مشکلات سے دو چار وام کی کھال اتارنا شروع کر دی منافع خور مافیا نے روز مرہ اشیاء کی قیمتوں میں منمانہ ضافہ کر دیا آٹا گھی چینی دالیں سبزی فروٹ سمیت دیگر اشیاء خورد و نوش مہنگی کر دی مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے دکانداروں نے یہ منافع خوری شروع کر دی ہے تو انتظامیوں کو چاہیے کہ اس پہ کنٹرول کیا جائے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے پہلے ہی بیروزگار ہونے والے مزدور طبقے کو نہ حکومتی امداد مل رہی ہے اور نہ ہی انہیں سستے داموں روز مرہ کی اشیاء میسر ہیں شہریوں کا مطالبہ ہے کہ مصنوحی بہران پیدا کرنے والوں کے خلاف کاروائی عمل میں لائی جائے ایشیائی ترقیاتی بینک نے سالانہ آؤٹلک رپورٹ جاری کر دی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ روان مالی سال کے دوران باگستان میں مہنگائی کی شرعہ 11.5 فیصد رہے گی یہ رپورٹ کریں گے کامران چوہ بری ایشیائی ترقیاتی بینک نے سالانہ آؤٹلک رپورٹ جاری کر دی معیشت کا پیہ آنے والے برس بھی سستروی کا شکار رہنے کی پیشگوئی سالانہ آؤٹلک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ معیشت میں سستروی زری ترقی میں سستروی سے آئی ہے رپورٹ کے مطابق کپاس اور گندم کی فصلوں میں کمی سے زری پیداوار کم رہنے کا امکان ہے جبکہ ٹیکسٹائل اور چمرے سمیت کچھ برامدی شعبوں میں بہتری کی امید ہے ایشیائی ترقیاتی بینک کے مطابق روان سال مہنگائی کی شرعہ 11.5 فیصد تک رہنے کی امید ہے رپورٹ کے مطابق مہنگائی کی بڑی وجہ غزائی پہلی ششمائی میں اجناس کی قیمتوں اور روپے کی قدر میں کمی ہے جبکہ کرنٹ ایکاؤنٹ خسارہ 2.8 فیصد تک رہنے کی امید کا اظہار بھی کیا گیا ہے رپورٹ میں پاکستان کو سماجی تحفظ کے لیے مزید اقدمات اٹھانے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے کنٹری ڈریکٹر ایشیائی ترقیاتی بینک کا کہنا ہے کہ کرونا سے نمٹنے کے لیے پاکستانی قوم کو متحد ہو کر مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے حکومت کا کرونا ریلیڈ پیکج اور حساس کفالت پروگرام کرونا سے اثرات کو کم کرنے میں مددگار ہوں گے مہکمہ اسکولز ایڈوکیشن پنجاب کی ایک نہ چلی پرائیوٹ اسکولز ایسوسییشن پنجاب حکومت کے سامنے ڈٹ گئی فیسز میں کمی کو ایک بار پھر مسترد کر دیا صدر کاشف مرزا کہتے ہیں 20 فیصد تو دور کی بات فیسز میں ایک پیسہ کمی نہیں کریں گے صوبائی وزیر تعلیم پر دھمکانے کا الزام بھی دھر دیا فیسز میں کمی پر زیرو ٹالرنس کسی صورت سکول فیسوں میں کمی نہیں کی جائے گی پنجاب حکومت کی پھر حکم ادھولی نیجی سکول اسکول اسکول نے فیسوں میں کمی کو مسترد کرتے ہوئے الٹا الزام دھر دیا اسکول کے صدر کاشف مرزا نے پنجاب حکومت کا فیسوں میں کمی کا فیصلہ مسترد کر دیا کہتے ہیں سکولوں کی فیسوں میں کمی کے معاملے پر اور ٹالرنس ہے صوبائی وزیر تعلیم فیسوں میں کمی کی التجا کے بجائے دھمکا رہی ہیں ان کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر مراد راز کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ وہ ڈنڈے کے زور پر فیسوں میں بیس فیصد کمی کرائیں گے ہم نے حکومت کو کہا ہے کہ بیس ماہ ہمارے سکول بند ہیں آپ وہاں کرنٹینہ سنٹر بنا لیں کاشف مرزا کا مزید کہنا تھا کہ وزیر آزم کو بھی تجویز دی ہے کہ پندرہ لاکھ پرائیوٹ استادزہ کو ٹائگر فورس میں بھرتی کر لیں ٹائگر فورس میں آفر پرائیوٹ سکول کے استادزہ بھرتی ہوتے ہیں تو ان کی تنخواہیں آل پاکستان پرائیوٹ سکول اسوسییشن دے گی پرائیوٹ سکول اسوسییشن کے ہر دھرمی اپنی جگہ لیکن وزیر آزم امران خون کو بھی والدین کی پریشانی اور بوجھ کا انتق نہیں کہتے ہیں پرائیوٹ سکول کی فیسے سے مطالق پالیسی بنا رہے ہیں پرائیوٹ سکول کے لوٹ مار کے انوکھے طریقے سکول بند پڑھائی ختم لیکن فیس وصولی مہم جاری ہے گھروں میں محسور والدین نے سپریم کورٹ سے سرکش پرائیوٹ سکول مافیا کے خلاف نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ملک کا کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں جہاں کرونا وائرس کے سبب شہریوں کو رلیف نہ دیا جارہا ہو لیکن ملک میں ایک ایسا شعبہ بھی ہے جن کی کرونا وائرس کے لوگ ڈاؤن پر چاندی ہو گئی ہے سکولوں کی وبا کے باعث بندش سے جہاں مالکان کی پچاس فیصد تک اخراجات کم ہو چکے ہیں اس کے باوجود یہ ایسا نرالا مافیا ہے جو والدین کو رلیف دینے سے صاف انکار کرتا دکھائی دے رہا ہے سکولوں کی بندش کے سبب جہاں تعلیمی سرگرمیاں مکمل طور پر بند ہیں وہاں غریب والدین کو ٹیلی فونز کے ذریعے متسلسل فیز جمع کرانے کے لیے دھمکیاں دی جارہی ہیں ادھر حکومتی ہدایت کو بھی یہ مافیا ماننے کو تیار نہیں ہے والدین کا کہنا ہے کہ چھٹیوں کے دوران یہ مافیا اپنے سٹاف تک کی تنخواہوں میں کٹھوتی کرتا ہے لیکن بغیر کسی پڑھائی کے والدین سے نہ صرف پوری تنخواہوں کا مطالبہ کیا جارہا ہے وہاں دوسری طرف سلانہ فنڈز بھی دھڑلے سے وصول کیے جارہے ہیں والدین نے سپریم کورٹ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ موجودہ حالات کے تناظر میں نیجی سکولز مافیا کا نوٹس لے اور ایک قومی پالیسی مرتب کرے تاکہ لاکھوں والدین پر ہونے والے ظلم کا ازالہ ہو سکے سعودی ائرلائن نے حج بکنگ کا شیڈیول جاری کر دیا حج بکنگ 22 جون سے شروع کی جائے گی سعودی ائرلائن کی جانب سے جون تا ستمبر حج بکنگ کا کرایا نامہ بھی جاری کر دیا گیا گزشتہ نہ کرنے کا مراقلہ بھیجا تھا سعودی ائرلائن نے حج بکنگ کا شیڈیول جاری کر دیا ہے حج بکنگ 22 جون سے شروع کی جائے گی سعودی ائرلائن کے جانب سے جون تار ستمبر حج بکنگ کا قرائے نام بھی جاری کر دیا گیا ہے جبکہ کلستہ دنوں سعودی حکام کے جانب سے حج معایدہ کرنے سے روکا گیا تھا اور سعودی حکام نے تمام ممالک کو حج معایدہ نہ کرنے کا مراسلہ بھیجا تھا لاہور میں پیف پارٹنر اسکولز دو ماہ کے معاوضوں سے محروم ہے پنجاب حکومت نے یوٹن لیتے ہوئے ایک ماہ کا معاوضہ دے کر دو ماہ کے بقایا جات دبالیے ریپورٹ کر رہے ہیں زینکوی لاگڈاؤن کی صورتحال میں پنجاب حکومت نے پیف پارٹنر سکولوں کو نظر انداز کر کے ملازمین کے لیے مشکلات کھڑی کر دی ہیں دو ماہ کے معاوضوں سے محرومی نے پیف ملازمین کی زندگی اجیرن کر دی ہے آل پاکستان پرائیوٹ سکولز کے مطابق وزیر تعلیم نے وعدہ کیا تھا کہ انہیں تین ماہ کے بقایا جات عدا کیے جائیں گے لیکن صرف ایک ماہ کا معاوضہ دیا گیا آل پاکستان پرائیوٹ سکولز اسوسییشن کے مطابق اس معاوضے میں سے بھی نوے فیصد جرمانوں کی مد میں کٹوتیاں لی گئیں پیف پارٹنر سکولز کے ملازمین کا کہنا ہے کہ موجودہ مشکل حالات میں بقایا جات عدا کر کے انہیں بھی جینے کے لیے سہارا دیا جائے زینکوی سچ نیوز لاہور سکول مالکان کی ہر دھرمی برقرار والدین کو فیسز کی ادائی کی کے لیے تنگ کرنے کے نئے نئے طریقے اجات کے لیے کبھی فون کبھی میسج اور کبھی ملازم دروازے پر آنے لگیں والدین کا کہنا ہے کہ لاکڈاؤن کی وجہ سے بے روزگار ہیں نوبت فاکو تک جا پہنچی ان کو فیسز کی پڑی ہے علی گوھر ریپورٹ کہتے ہیں کرونا کی وبانی تلیمی آفتہ سکول مالکان کی تلیم و تربیت بھی قوم پر آیا کر دی پوری قوم کرونا وارث سے بچنے کے لیے احتیاطی تدہ پیر پر عمل کرتے ہوئے لاکڈاؤن کے باعث کرو میں ہیں تاکہ اس موزی بیماری سے بچ سکیں بے روزگاری کے باعث نوبت فاکو تک جا پہنچی ہے اور کہیں سے امداد کی صرف حاص لگی ہے مگر پرائیوٹ سکول مالکان نے والدین کا جینا دوبر کر دیا ہے بس ایک ہی رٹ لگا رکھی ہے کہ فیسز جمع کروائیں اتنے ہی طریقے پناتے ہوئے فیسز کی اداگی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کبھی فون کبھی میسج اور کبھی تو مرازم ہی گھروں میں بیجنا شروع کر دیا ہیں والدین کا کہنا ہے کہ کرونا کی وبا نے پرائیوٹ سکول مالکان کی تربیت کا بھی بانڈا پھوڑ دیا ہے ذرا صبر نہ پرداش بس ایک ہی مطالبہ ہے فیسز فیس اور بس فیس کرونا ویرس کی وجہ سے تمام ملک بند ہے جس کے وجہ تک کوئی کاروبار نہیں ہے کوئی کسی کے سمجھ نہیں ہے لوگ کے فاکوکشی پر اتر آئے ہیں سکول والوں کو چاہیے کہ بچوں کی سوئے فیسزیں معاف کریں ایک تو لاگ ڈان کی وجہ سے کاروبار بند ہے دوسرا سکولوں والوں نے ہمارے اوپر پہاڑ پھینکنا چروع کیا ہوا ہے ٹھیک ہے گھر میں کبھی آ جاتے ہیں کبھی میسے ہی بھی دیتے ہیں فیسزیں دیں خدا آدھا خوف گا ہوا دیکھو پہلے سانو کرونا تو تو چھوٹا لائیں جب بچا ہوں گے تھے تانو فیسز آدھا ہوں گے جو گورنمنٹ کو سٹریکٹ میرز لینے چاہیے ہیں کل ایک نوٹیفکیشن بھی آیا ہے جس میں پرائیویٹ سکول کے لیے ٹوئنٹی پرسنٹ انہوں نے کہا ہے کہ بیو آف کریں اور ایٹی پرسنٹ فیسز چارج کریں لیکن ایٹی پرسنٹ بھی بہت زیادہ ہے پرائیویٹ سکول آلے اپنا میسیج باندھ کرنا لوگوں تنگ کرنا باندھ کرنا والدین کا کہنا ہے کہ فیسز پہلے بھی ادا کرتے ہیں مگر حالات کے باعث ادائیگی مشکل نہیں ناممکن ہوتی جا رہی ہے پرائیویٹ سکول مالکان مجودہ حالات سے باخوبی باخبر ہیں انہیں چاہیے کہ وہ فیسز کے حوالے سے والدین کو تنگ نہ کریں جیسے ہی حالات بہتر ہوں گے والدین کا یہ کہنا ہے کہ وہ فیسز ادا کریں گے کیمرامین دلبر علی کے ساتھ علی گوہر ساچ نیوز فیصل آباد پرعظم انسان کرونا سے نبر دازمہ طبی محاد سے مسلسل اچھی خبریں آ رہی ہیں دنیا بھر میں صحتیاب ہونے والوں کی تعداد دو لاکھ بائیس ہزار سے تجاوز کر گئی کرونا وائرس سے صحتیاب ہونے والوں کی تعداد دو لاکھ بیس ہزار سے بھی تجاوز کر گئی عالمی دادو شمار کے مطابق وبا سے متاثرہ افراد چین میں سب سے زیادہ صحتیاب ہوئے جہاں ساڑھے چھہتر ہزار افراد اب گھروں کو لوٹ چکے ہیں یورپی ممالک میں ان دنوں وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے جہاں متاثرین کی تعداد لاکھوں میں ہے امریکہ میں دو لاکھ سے زائد جبکہ سپین اور اٹلی میں ایک ایک لاکھ سے زائد افراد وائرس سے متاثر ہیں چین کے بعد وائرس سے صحتیاب ہونے والوں کی زیادہ تعداد سپین میں ہے اسی طرح جرمنی اور اٹلی تیسرے اور چوتھے نمبر پر ہے جرمنی میں چوبیس ہزار سے زائد اور اٹلی میں صحتیاب ہونے والوں کی تعداد اٹھارہ ہزار سے تجاوز کر گئی ہے ایران میں بھی وائرس کو شکست دینے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور اب تک ملک بھر میں تقریباً اٹھارہ ہزار افراد مختلف اسپتالوں سے گھروں کو واپس جا چکے ہیں فرانس میں یہ تعداد بارہ ہزار سے زائد ہے یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے وائز چانسلر ڈاکٹر جاوید اکرم کہتے ہیں پاکستان میں کرونا کے ٹیسٹ ایسے نہیں ہو رہے جیسے پوری دنیا میں کیے جا رہے ہیں ہمیں اس بابا کو روکنا ہے تو مناسب طریقوں سے ٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہے فائنڈ آؤٹ ڈی فیکٹ تو ابھی وہ تھوڑا سا ٹائم لگے گا ہمیں کیونکہ ہم ان پاکستانیز کو جن کی ویکسنیشن ہوئی ہے لیکن وہ انگلنڈ میں رہ رہے ہیں ان کو بھی کرونا ہوا ہے ان کو سٹڈی کر رہی ہیں تو اس لیے یہ کہنا ختمی طور پر یہ ایک فیکٹر ہو سکتا ہے کی انٹی باڈیز ویرس ویرس کو کسی حد تک وہ لیبریلائز کر رہی ہیں لیکن جن کی بہت سارے پاکستان میں یہ لوگوں کو ہوا ہے اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہوا ہے انفرچنیٹلی جیت اس ٹی آئیس پر کیونکہ ہم نے ٹیسٹ ہی بیسیکلی بہت کام کی ہیں ہم نے تقریباً میرا حال ہے بیکسیموم بیس سے پچی سا ٹیسٹ پورے پاکستان میں ہوئے ہوں گے بیس سے پچی سا ٹیسٹ میں یہ یہ ایک انفرمڈ کیسی ہے جن کا آپ نمبر بتا رہے ہیں یہ ڈائی کڑور میں سنی ہیں یہ بائیس کڑور میں سنی ہیں بیکس ہم نے ٹیسٹ ہی بہت کم کیے ہیں ٹیسٹ پہلے صرف ان کے کیے جو باہت سے ٹیول کر کیا ہے پھر ٹیسٹ ہم نے ان کے کیے جن کو علامات ہیں جیسے میں نے کہا چالی چیز سوڑ کو علامات ہی نہیں ہوتی اس لیے اس کو ختمی طور پر کہنا ابھی ممکن نہیں ہوگا کہ کم ہیں اللہ کرے کہ اسی طرح ہی ہو کہ ٹیسٹ کم ہوں اور موٹیلٹی بھی کم ہو ٹرنڈ بھی لگ رہا ہے کم میں کرونا وائرس کی جانچ کے لیے ٹیسٹنگ ضروری ایشیا کے تین ممالک میں ٹیسٹنگ نہ ہونے کے برابر ہے بلومبر کی رپورٹ میں سنسنی خیز انکشافات سامنے آگئے ہوگا تو کرونا مرز کا پتہ چلے گا بریعظم ایشیا کے تین ممالک ایسے بھی ہیں جہاں کرونا وائرس کی تشخیص نہ ہونے کے برابر ہے بھارت انڈونیشیا اور پاکستان سے متعلق سنسنی خیز انکشافات سامنے آنے لگے بلومبر کی رپورٹ میں کہا ہے کہ تینوں ممالک میں ٹیسٹ کی شرعہ سب سے کم ہے جو کرونا کے پھلاو کے لیے مزید خطرہ بنتا جا رہا ہے تینوں ممالک میں عالمی عبادی کا تقریباً پچیس فیصد حصہ ہے جہاں کیسز رپورٹ کا تناسب نہ ہونے کے برابر ہے بلومبرگ نے ایشیا کے چھ ممالک کے سرکاری اداد و شمار کے مطابق رپورٹ مرتب کی ہے ورلڈ ہیلتھ اورگنائزیشن کے ڈیریکٹر جنرل ٹیڈوروس ازانوم گریمبس نے بریفنگ کے دوران کہا کہ ٹیسٹ کا نہ ہونا آنکھوں پر پٹی باندھنے کے مترادف ہے انہوں نے زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ٹیسٹ کرانے پر زور دیا تین اپریل تک بھارت میں چھاسٹھ ہزار لوگوں کا ٹیسٹ کیا گیا جو امریکہ کے نسبت بہت کم ہے اس معاملے میں جنوبی کوریا سب سے آگے ہے رپورٹ میں یہ بھی کہا ہے کہ اگر یہ ممالک بروقت اقدامات کی طرف نہ گئے تو آنے والے دنوں میں خطرہ مزید بڑھ سکتا ہے گجرات میں مخیر حضرات کی جانب سے عزیز بھٹی شہید ہاؤسپیٹل کو تیرہ وینٹی لیٹرز کا آتھیہ دیا گیا تحفہ ڈپٹی کمیشنر گجرات کے حوالے کیا گیا مخیر حضرات کے جانب سے دیئے گئے تیرہ وینٹی لیٹرز کے عطیہ کے بعد عزیز بھٹی شہید ہاؤسپیٹل میں وینٹی لیٹرز کی تعداد 28 ہو گئی ہے نئے وینٹی لیٹرز ملنے کے بعد ہاؤسپیٹل میں کرونا وائرس کے مریضوں کو علاج موالجے میں مزید بہتر سہولیات حاصل ہو پائیں گے دنیا کے کچھ ممالک خوش قسمت ہیں جن میں کرونا سے کوئی شخص متاثر نہیں ہوا پیسیفک جزیرے، توالو، ترکمانستان، انٹارکٹیکا، شمالی کوریا اور یمن میں کرونا کا کوئی کیس سامنے نہیں آیا امریکہ، اٹلی، چین، فرانس سمیت کئی طاقتور ممالک میں کرونا وائرس قیمتی جانے نگل رہا ہے دنیا میں کچھ ممالک ایسے بھی ہیں جن میں کرونا وائرس کا نام و نشان نہیں پیسیفک جزیرے، توالو سمیت چالیس علاقوں میں کرونا وائرس کا کوئی کیس سامنے نہیں آیا توالو سیاحتی مقام ہے، وبا پھیلی تو سیاہوں کی آمد پر ہی پابندی ہے ترکمانستان میں لفظ کرونا وائرس پر پابندی آئد ہے شمالی کوریا میں چین کا ہمسایہ ملک ہونے کے باوجود کوئی مریض سامنے نہیں آیا سرکاری موقف پر بہت سے ملکوں کو شکوک و شبہت ہیں یمن میں خانہ جنگی کی وجہ سے لوگوں کی ٹیسٹنگ کرنا اور مریضوں کا اندراج انتہائی مشکل کام ہے انٹار ٹکہ وائد برے آزم ہے جہاں کرونا کا کوئی کیس نہیں اس کی عبادی بھی کام ہے اور بین لقوامی تحقیقی سنٹر تک محدود ہے کرایا اور تنخواہیں حکومت خود برداشت کرے گی ملائشن حکومت نے آجر کو ریلیو دینے کا اعلان کر دیا ملک میں کرونا کی بابا کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا اقدامات کیا جانے ہیں ہمارے ساتھ نمائندہ خصوصی ناصر محمود موجود ہے ان سے جانے کے ناصر بتائے گا جی میں اس وقت موجود ہوں ملائشیا کے دارل حکومت کولولمپور میں اور وہاں سے میں آپ کو بتاتا ہوں ملائشیا میں کرونا وائرس کی ابھی جو سیچویشن ہے وہ کس طرح ہے کرونا وائرس کا جو پہلا کیس ملائشیا میں رپورٹ کیا گیا وہ پچیس جنوری دوہزار بیس کو رپورٹ کیا گیا اور ابھی اس ٹائم جو ملائشیا میں ٹوٹل تعداد ہے کرونا وائرس کی وہ تین ہزار تین سو تینسیس ہے جس میں دو سستارہ آج رپورٹ کیے گئے ہیں اور کولولمپور میں جو ٹوٹل ڈس ہو چکی ہیں وہ ففٹی تھری ہو چکی ہیں بہت اچھے طریقے سے اقدامات کیے گئے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے یہاں پہ کہ کولولمپور میں اس ٹائم کریفیون آفیس ہے اور آپ کہیں بھی گذری نہیں کر سکتے اس کے حوالے سے اگر وہاں پہ ٹوٹل طور پہ مذہبی اجتماعات پہ مکمل طور پہ پابندی ہے عوامی اجتماعات پہ مکمل طور پہ پابندی ہے اس کے ساتھ ساتھ مساجد جو بھی ہیں آج جمعہ تھا جمعہ کے دن کی نماز بھی مساجد میں نہیں ادا کرنے دی گئی ہے مکمل طور پہ مساجد بند ہے گورنمنٹ جو ہے بہت اچھے اقدامات کر رہی ہے بزنس سیکٹر پہ بھی کہ اگر آپ کے بزنسمن جو ہیں جن کے کوئی شاپس ہیں یا کچھ بھی ہے اگر ان کے شاپس اس دوران میں بند ہو رہی ہیں اور گورنمنٹ اگر ان کی شاپس بند کی ہیں تو ان کے جو قرائے ہیں وہ گورنمنٹ پہ کر رہی ہے اور ان کے جو ورکرز ہیں ان کے بھی تنقوائیں جو ہیں وہ گورنمنٹ پہ کر رہی ہے ابھی جو گورنمنٹ یہاں کی ہے وہ فوڈ سیکٹر پہ زیادت وجہ دے رہی ہے کہ لوگوں کو ہوم ڈیلیوریز دی جائیں ابھی ریسٹورنٹ کھلے ہوئے ہیں لیکن وہاں پہ ٹیک اوے کا سسٹم جاری ہے اور جس طرح ابھی ملائشہ کے حکومت کر رہی ہے وہ امید کی جاتی ہے کہ بہت جلد وہ اس وبا پہ کراچی کے علاقے لیاقت آباد میں شہریوں نے حکومتی احکامات کو ہوا میں اڑا دیا نماز جمعہ کا اجتماع کرنے پر پولیس پہنچی تو مشتہل حجوم نے پولیس پر دھاوہ بول دیا اہلکاروں پر تشدد کے علاوہ موبائل کو بھی نقصان پہنچایا گیا گولیس نے واقعہ کا مقدمہ درج کر کے امام مسجد سمیت متعدد شہریوں کو گرفتار کر لیا سندھ حکومت نے نماز جمعہ کے اجتماعات کو محدود کرنے کے لئے لاگ ڈاؤن میں سختی کر دی لیکن کراچی کے علاقے لیاقت آباد میں شہریوں نے لاگ ڈاؤن کو مزاق بنا دیا شہریوں نے نماز جمعہ کے اجتماع سے منع کرنے کے باوجود اجتماع منعقد کیا روکنے کے لئے پولیس پہنچی تو پولیس پر بھی حملہ آور ہوئے شہریوں نے سیکیورٹی اہلکاروں کی گاڑیوں پر پتھراؤ اور اہلکاروں کو تھپڑ لاتے اور گون سے مارے پولیس کے مطابق پابندی کے باوجود جمعہ کا اجتماع کرنے پر مسجد کے امام کو حراست میں لینے کی کوشش کی تو شہری مشتعل ہو گئے اور دعویٰ بول دیا واقعی کی اطلاع ملتے ہی پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری نے علاقے کا محاصرہ کر لیا اور مسجد کے خطیب سمیت متعدد افراد کو حراست میں لے لیا کرونا وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لئے کراچی میں لاک ڈاؤن جاری ہے سندھو کومن نے جمعہ کے نواز کے اجتماعات کو محدود کرنے کے لئے ساڑھے تین گھنٹے کے لئے سخت لاک ڈاؤن کی آج اس کے دوران شہر کی سڑکیں سنسان ہو گئیں جتنا محدود اتنا ہی کرونا وائرس سے محفوظ اسی چیز کو مدے ندر رکھتے ہوئے سندھ حکومت کا کراچی سمیت سندھ بر میں لاک ڈاؤن جاری ہے بارہ روز سے جاری لاک ڈاؤن کے دوران جمعہ کو دوپہر بارہ بجے سے سپہر ساڑھے تین بجے اس میں مزید سکتی کی گئی ہر قسم کی مومنٹ پر پابندی آئد کر دی گئی صبح آٹھ بجے سے شام پانچ بجے تک کھلنے والی دکانے بھی بند کروا دی گئی صرف میڈیکل ایمرجنسی اور دیگر انتہائی ضروری کام سے نکلنے والے شہریوں کو سفر کرنے کی اجازت دی گئی ساڑھے تین گھنٹے کے سخت لاک ڈاؤن کے دوران شہر کی سڑکیں سنسان ہو گئیں پولیس نے جگہ جگہ ناکے لگا کر بلا ضرورت گھروں سے نکلنے والوں کو واپس لوٹا دیا میکمہ داکھلا سندھ کی جانب سے جاری کیے گئے احکامات کے مطابق مساجد میں صرف پیش امام اور عملے سمیت تین سے پانچ شبرات باجماد نماز عدا کر سکتے ہیں بکیا شہری اپنے گھروں میں نماز عدا کریں سندھ حکومت کے حکم نامے کے مطابق اس قسم کے اجتماعات پر پابندی آئیت کی گئی ہے نماز جنازہ اور تدفین کے موقع پر بھی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ادایت کی گئی ہے سندھ بر میں لاک ڈاؤن کے تحت پابندیوں کا اطلاق چودہ اپریل تک جاری رہے گا مفاقی دار الحکومت کے شہریوں کو کرونا کی وبا سے محفوظ بنانے کے لیے انتظامیہ کی جانب سے اقدامات کو مزید سخت کر دیا گیا ہے داخلی اور خارجی راستوں پر چیکنگ بڑھا دی گئے شہریوں کو غیر ضروری سفر کرنے سے گھریز اور احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے رپورٹ کر رہے ہیں علمدار بلوچ کرونا کی وبا کی صورتحال کے بعد جہاں اسلام آباد میں جزوی لاک ڈاؤن ہے مارکیٹس پارکس تعلیمی ادارے ٹرانسپورٹ بند عوام اعتماد پر پابندی ہے وہیں پر انتظامیہ نے مزید سخت اقدامات اٹھاتے ہوئے داخلی اور خارجی راستوں پر بھی چیکنگ سخت کر دی ہے پولیس حکام کا کہنا ہے کہ تمام تر اقدامات کا مقصد شہریوں کی حفاظت ہے گاڑیوں کو بقیدہ چیکنگ کے بعد جانے دیا جاتا ہے تمام ادارے مل کر اپنا کردار ادا کر رہے ہیں جانے تو دے رہے ہیں مری والوں کو انتظامیہ کی طرف سے کرونا وبا پر کابو پانے کے لیے شہر اقتدار میں حکومت انتظامیہ اور ادارے متحرک نظر آ رہے ہیں جہاں شہریوں کو آگاہی دی جا رہی ہے وہیں گھروں تک محدود رنے کی ہدایات بھی کی جا رہی ہیں تاکہ اس وبا کو پھیلنے سے روکا جائے لاہور میں یہ لاکڈاؤن گیارہ روز شہر کے مختلف علاقوں میں ناکوں پر سختی بڑھا دی گئی بلا ضرورت باہر نکلنے والے شہریوں کو واپس گھروں کو بھیجوایا جا رہا ہے ریپورٹ کریں گے زین نقوی صوبائی دار الحکومت لاہور میں لاکڈاؤن کے باعث لگے ناکوں پر سختی بڑھا دی گئی پولیس کے مطابق غیر ضروری باہر آنے والی تمام گاڑیاں بند کر دی جائیں گے پولیس کا کہنا ہے کہ آٹھ بجے کے بعد لاکڈاؤن کا حکم ہے لوگوں کو روزانہ کی بنیاد پر منع کیا جاتا ہے مگر شہری باہر آنے سے باز نہیں آتے شہر میں سبزی منڈیاں بیکری اور کریانہ سٹورز کی تمام دکانیں پانچ بجے کے بعد حکومتی احکامات کے مطابق بند ہو جاتی ہیں جبکہ دودھ دہی کی دکانوں کو آٹھ بجے تک کا استثناء دیا گیا ہے ڈی آئی جی آپریشنز کے مطابق لاہور پولیس کی طرف سے ناکوں پر اب تک روکے جانے والے شہریوں کی مجموعی تعداد ستاسی ہزار ڈیٹھ سو ہے جبکہ دفعہ ایک سو چوالیس کی خلاف ورزی پر درج کی گئی ایف آئی آرز کی تعداد ایک ہزار تین سو گیارہ ہیں ڈی آئی جی آپریشنز لاہور رائے بابر سائید کے مطابق دو ہزار آٹھ سو چوالیس گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کو دفعہ ایک سو چوالیس کی خلاف ورزی پر بند کیا گیا ہے شہریوں کی صحت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا شہری دفعہ ایک سو چوالیس کی مکمل پابندی کریں زین نکوی سچ نیوز لاہور بیرانہ ملک پھنسے پاکستانیوں کے لیے تو پروازیں بند ہیں تاہم برطانوی سفارت خانے کے عملے کو برطانیہ چھوڑنے کے لیے کل دو خصوصی پروازیں روانہ ہوں گی وزید تفصیلات محمد اسلم کھوکر سے جان لیتے ہیں نہیں ہے تاہم اپی ہے یہ کی جانے سے دو چاکٹ برطانی روانہ ہوں گی جس میں برطانی سفارت خانے کے ہائی کمیشن کا جو عملہ ہے وہ جائے گا اور یہ پروازیں وہاں پر ان مسافروں کو چھوڑ کر خالی ہی واپس آئیں گی ان پروازوں کو کمرشل فلائٹ میں تبدیل نہیں کیا جائے گا اس کے ساتھ ادوار والے دن بھی دو فلائٹ یہاں جائیں گی برمنگم اور منچسٹر کے لیے روانہ ہوں گی اس کے ساتھ روانگی سے قبل ائرپورٹ پر مسافروں کی سکریننگ بھی کی جائے گی اور مسافروں کے سمان سمیت رس انفیکشن بھی کی جائے گی سیویل ایویش آسارٹی نے پیئے یہ کو خصوصی اجازت دے رکھی ہے کہ یہ جو پروازیں دے جائیں گی پیئے اسلامباد سے لندن منچسٹر اور برمنگم کے لیے آٹھ پروازیں جائے وہ آپریٹ کرے گا بہت شکریہ اسلام کو کر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے کرونا ہے شاپنگ تو پھر بھی ضروری ہے اگر خاتون خانہ کو اب میادی کے بنا ہی خریداری کرنا ہوگی مرد حضرات کے لیے بھی تنہی اشیاء ضروریہ خریدنا نہ ممکن ہو پائے گا پیروہ حکومت نے سنفی بنیاد پر کرنٹینہ لاغو کرنے کا فیصلہ کر لیا ہائرے کرونا جانے کیسے کیسے امتحان لے گا پروہ کی حکومت نے وپا کی روک تھام کے لیے انوکھا فیصلہ کر ڈالا خواتینوں حضرات پر کرفیو کے دوران ایک ساتھ شاپنگ پر پابندی لگا دی منگل جمعہ رات اور ہفتے کو صرف خواتین خریداری کر سکیں گی مرد حضرات پیر بد اور جمعہ کو بازار خرخ کریں گے الگ الگ خریداری سے ایک تو وقت پچے گا اور دوسرا غیر ضروری اشیاء کی خریداری بھی ہو جائے گی ناممکن اسے کہتے ہیں ایک تیر سے دو شکار فیصلہ سے شنشدہ حضرات دوہری آزمائش کا شکار دکھائی دے رہے ہیں پہلے سے بیگمات کی فرمایشوں سے تنگ تنہا خریداری کی تو جانے بیگم صاحبہ کے دل کو بھائے گی بھی یا نہیں ماہر نفسیات نے لوگ ڈاؤن کو عبادات میں وقت گزارنے اور فیملی کے ساتھ رہنے کے لیے اچھا موقع قرار دے دیا ہے ریپورٹ کر رہے ہیں نبیل نکوی کرونا وائرس کے تیزی سے پھلاو کے باعث اس وقت لاہور سمیت پنجاب بھر میں خوف و حراس کی فضا قائم ہے ساتھی حکومت کی جانت سے لوگ ڈاؤن کے فیصلے نے لوگوں میں مزید وحشت پھلا دی اور کی ماہر نفسیات ڈاکٹر طائرہ کہتی ہیں کہ یہ وقت مضبط سوچنے کا ہے لوگوں کو کرونا سے زیادہ خوف و حراس نے ڈرائیا ہوا ہے خوف جو ہے وہ بہت زیادہ ہے وائرس کا بھی خوف ہے اور افکورس وائرس کی وجہ سے ہونے والی جو کامپلیکیشنز لوگ دیکھتے ہیں کہ جی اکثر لوگ جو مر جاتے ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت زیادہ خوف و حراس جو پھیلا ہوا ہے جیسے ہم دیکھ رہے ہیں گھروں میں لڑائیاں جھگڑے بہت زیادہ ہو چکے ہیں کیونکہ اب 24 آورز لوگ دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہیں ایک دوسرے کی وہ چیزیں جو چھوٹی چھوٹی پہلے اگنور کی جارہی تھے اب ان کو فوکس کر کے لڑائیاں ہو رہی ہیں دوسرے دپریشن اور خوف کی وجہ سے ایک عجیب سا عالم ہے لوگوں کا کہ وہ ایک تو انگزائیٹی بہت زیادہ ہو رہی ہے ملک بھر میں لوگ ڈاؤن ہونے کے باعث معاشی حالات سے تنگ لوگوں کے بارے میں ماہر نفسیات کا کہنا تھا کہ ہمارا مقابلہ کرونا سے زیادہ خراب معاشی حالات سے ہیں ایسے میں نفسیاتی امراض جنم لیتے ہیں جو ہماری قوت مدافعت کو بھی کم کر دیتے ہیں کہیں وہ لوگ جو بہت زیادہ انگزائیٹی میں اس وقت بہت زیادہ خوف و حراس میں ہیں اور سٹریس انہوں نے جنہوں نے بہت زیادہ لے لیا ہے ان کی کنڈیشن جو ہے وہ میں سمجھتی ہوں کہ عام لوگ جو کہ کرونا ای فیکٹیزوں کے ان سے بھی زیادہ ورس ہوگی کیونکہ سٹریس جو ہے وہ آپ کی امیونٹی کو سب سے زیادہ کھاتا ہے سب سے زیادہ ڈسٹرب کرتا ہے صرف کرونا ہمارا مسئلہ نہیں ہے ہمارے جو موشی حالات جو ہیں وہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے جس کی وجہ سے لوگ میں بھی سوسائیٹس کے جو ہیں وہ چانسز زیادہ ہونا شروع ہو جائیں جب یہ بہت لمبا چلا جائے گا تو لوگوں میں سوسائیڈل تنڈینسیز بھی آنا شروع ہو جائیں گے یہ بہت مشکل کا ٹائم ہے ہمیں اس کو قبول کرنا ہے کہ اس ٹائم میں ہمیں بہت سبر سے کام لینے کی ضرورت ہے بہت پیشنٹس سے کام لینے کی ضرورت ہے مگر صرف سبر ہمارے لیے کافی نہیں ہے اس کے لیے ہمیں اپنا آپ کو پوزیٹیو رکھنا بہت ضروری ہوگا ڈاکٹر طاہیرہ کا کہنا تھا کہ ہمیں چاہیے کہ اس وقت کو اچھے طریقے سے استعمال کریں عبادات میں اور فیملی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں تاکہ خرافات کی طرف ذہن نہ جائے کیمرمن عبدالرحمان کے ساتھ نبی نقوی سچ نیوز لاہور سندھ حکومت کی جانب سے اعلانات کے باوجود کراچی میں لاگ ڈاؤن کے متاثرین میں امداد کی تقسیم کا عمل شروع نہیں ہو سکا لیکن فلاحی ادارے لوگوں کو ریلی فرام کرنے کے لیے میدان میں آ چکے ہیں شہزادہ مہین رپورٹ کریں گے کرونا وائرس کے فیلاؤں کو روکنے کے لیے کراچی میں ہونے والے لاگ ڈاؤن کے باعث لوگ گھروں تک بحدود ہو گئے ہیں شہری علاقوں میں تو لاگ ڈاؤن کے باعث متاثر ہونے والے مستحقین میں مخیر حضرات کی جانب سے راشن مختلف جگہوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے دوسری جانب بعض فلاحی تنظیموں کی جانب سے شہر کے مضافات میں واقعے گھوٹوں کے مکینوں کو بھی امداد کی گئی فلاحی تنظیم نے مکتی گھوٹ میں دو سو گھرانوں میں راشن کے تھیلے تقسیم کیے سماجی رہنماوں کا کہنا تھا کہ حکومت سندھ ابھی تک دعوے ہی کر رہی ہے لیکن متاثرہ افراد کو امداد نہیں دی جا رہی ایسے وقت میں تمام مخیر حضرات کا فرض ہے کہ وہ گریبوں اور ناداروں اور مستحقین کی بھرپور مدد کریں فلاحی تنظیم ہویا مخیر حضرات راشن بانٹے وقت کرونا سے بچاؤ کے احتیاطی تدابیر ضرور اکتیار کریں احمد پور سیال کے علاقے اجہ ناصر آباد میں مخیر حضرات کی جانب سے لوگ ڈاؤن سے متاثرات دو سا ضرورت من گھروں میں پندرہ دن کا راشن تقسیم کیا گیا کرونا وائرس کے باعث ملک بھر میں جاری لوگ ڈاؤن کے وجہ سے روزانہ اجنت پر کام کرنے والے شہری پریشانی کا شکار ہیں احمد پور سیال کے علاقے اڈہ ناصر آباد میں ممتاز مذہبی شخصیت علامہ فخر ساقی نے مخیر حضرات کی جانب سے فرام کردہ راشن نواہی دیہاتوں کے دو سا گھرانوں میں تقسیم کیا یہ راشن پندرہ دنوں کے لیے شیخ و رنوش پر مشتمل ہے ممبر اسلامی نزدیاتی کانسل علامہ سید افتخار سوین نقوی نے کرونا وبا سے نجات کے لیے خصوصی دعا کروائی جس میں امت مسلمہ کی اس مشکل کو ٹالنے کے لیے اللہ سے خصوصی التجا کی گئی تُو منان ہے تُو محسن ہے تُو شفیق ہے تُو جرفیق ہے ہمارے اوپر کرم فرما دے تیرے کرم کے سوالی ہیں ہمیں اپنے در سے خالی نہ پلٹا اپنے پیارے حبیب کا صدقہ اور ان کی آل کا صدقہ صلی علیہم و بارک فیہم و ترحم علیہم یا اللہ یا کریم ارحمنا یا کریم و اغفر لنا و ارحمنا یا کریم یا کریم یا کریم شہر اقتدار میں کرونا وائرس کے پیشے نظر ایمرجنسی اور سیکیورٹی ہائی الیٹ کا پول کھل گیا مری کے رہائشی فیصل نامی شخص پولیس کو چکمہ دے کر ریڈ زون پہنچ گیا وزیراعظم ہاؤس کے باہر آگ لگا کر خودکشی کر لی وزیراعظم نے واقعہ کا نوٹس لے لیا ریپورٹ کریں گے اسلام کو کر وزیراعظم ہاؤس کے گیٹ نمبر دو کے باہر شہری نے خودکو آگ لگا کر خودکشی کر لی اسلامباد کے ریڈ زون میں شہری کی خودکشی کی اطلاع محصول ہوتے ہی پولیس کی دوڑے لگیں شہری کے پاس سے وزیراعظم ہاؤس کا لکھا خط بھی برامد ہوا جس میں لکھا تھا کہ میرا قصور پی ٹی آئی کو ووٹ دینا اور لوگوں سے ووٹ مانگنا ہے خط میں جواد احمد عباسی نامی سیسدان کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ راول پنڈی پولیس نے الٹا ان کے خلاف کاروائی کر کے بیس لیٹر شراب کا مقدمہ درج کر دیا ڈپٹی کمیشنر اسلامباد حمزہ شفقات کا کہنا ہے کہ فیصل ذہنی مریض اور نشے کا آدھی تھا سہ سال پہلے اس پر کوئی پرچہ ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ ادھر ادھر پھرتا رہتا تھا اور اسے پنڈی پولیس سے شکایات تھی ریکارڈ کے مطابق متوفی نو سالہ بچی سے زیادتی کا ملزم بھی تھا جس پر انیس ستمبر کو ایف آئی آر کاٹی گئی اور دو دسمبر کو مفروض ڈکلیئر کیا تھا ان کا اسلامباد پولیس یا کرونا سے کوئی تعلق نہیں دوسری طرح وزیر عظم عمران خان نے واقعہ کا نوٹس لیتے ہوئے چیف کمیشنر کو فوری جوڈیشل انکواری کرنے کا حکم دیا ہے اور اٹھاریس گھنٹوں کے اندر رپورٹ طلب کر لی ہے محمد اسلام کوکر سچ نیوز اسلامباد پاکستان سٹاک ایکسچینج میں گزشتہ کاروباری ہفتے کے داران بہتری آگئی کاروباری ہفتے کے آخری روز بھی تیزی دیکھی گئی ہنڈرڈ انڈیکس میں آٹھ سو انتالیس پوائنٹس کا اضافہ ہوا جس کے بعد ہنڈرڈ انڈیکس اکتس ہزار پوائنٹس کی سطح بحال کرنے میں کامیاب ہو گیا کاروباری ہفتے کے آخری روز پاکستان سٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی دیکھی گئی سرمایہ کاروں کی جانب سے شیئرز کی خریداری میں دلچسپی کے باعث ہنڈرڈ انڈیکس میں آٹھ سو انتالیس پوائنٹس کا اضافہ ہو گیا ان پوائنٹس کے اضافے کے بعد ہنڈرڈ انڈیکس گزشتہ روز کی سطح تیس ہزار سات سو بیاسی سے بڑھ کر اکتیس ہزار چھ سو اکیس پوائنٹس پر بند ہوا کاروبار کے دوران پچیس کروڑ اٹھارہ لاکھ شیئرز کا لیندین ہوا جن کی مالیت نو ارب چھبیس کروڑ روپے سے زائد رہی جبکہ مجموعی طور پر تین سو چالیس کمپنیوں کے حصے میں خرید افروکت ہوئی جن میں سے دو سو تیتیس کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں اضافہ اکانوے میں کمی اور سولہ کے دام مستحکم رہے تیس مارچ سے تین اپریل تک جائے رہنے والے کاروباری ہفتے کے دوران پاکستان سٹاک اسچینج میں صرف ایک دن مندی اور چار روز تیزی رہی کاروباری ہفتے کے پہلے روز ہنڈرڈ انڈیکس میں چھاسی پوائنٹس کی کمی دیکھی گئی تھی تاہم اس کے بعد مسلسل چار روز تک کاروبار مصبت زون میں رہا دوسرے روز ایک ہزار دو سو آٹھ پوائنٹس کا اضافہ ہوا تیسرے دن دو سو تیہتر چوتھے روز ایک ہزار دو سو ستتر اور پانچ میں روز آٹھ سو انتالیس پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا پورے ہفتے کے دوران ہنڈرڈ انڈیکس اٹھائیس زار کی سطح سے بڑھ کر اکتیس زار کی نفسیاتی حد کو عبور کرنے میں کامیاب ہو گیا کرونا کے وائرس کی عالمی وبا نے دنیا میں سب کچھ تبدیل کر دیا جو ملک دیگر ممالک کی امداد میں پیش پیش تھے اب خود امداد لینے پر مجبور ہے کرونا وائرس سے کب متاثر ممالک میں روس بھی شامل ہے جہاں ابھی تک حالات کنچول میں ہیں لیکن کرونا کے خوف کی وجہ سے وہاں بھی شہریوں اور حکومتی نظام کی صورتحال یک سر تبدیل ہو کر رہ گئی ہے روس نے صدی و بعد پہلی بار چین سے آنے والی امداد قبول کر لی ہے چینی حکام کی جانب سے اپنے دوست روس کے لیے امداد بھی روسی جہاز میں بھیجوائی گئی تھی جس میں ماسک طبی عملے کا لباس سمیت عدویات اور دیگر نویت کا سامان بھی شامل ہے جہاز جب روس پہنچا تو روسی حکام نے سامان پر پہلے سپریے کیا پھر سامان کو اپنی زمین پر اتارا نیو یارک کرونا وائرس کا نیا مرکز بن گیا سنتالیس ہزار کیسز کی تصدیق کے بعد امریکی صدر بھی خوفزدہ ہو گئے ڈانلڈ ٹرم نے کرونا کا دوسرا ٹیسٹ منفی آنے پر سکھ کا سانس لیا کرونا وائرس نے نیو یارک میں صحت کی سہولیات کا بھانڈا پھور دیا سنتالیس ہزار کیسز سامنے آ گئے امریکی صدر نے بھی وبا سے خوفزدہ ہو کر اپنا دوسرا ٹیسٹ کرایا امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم نے بتایا کہ انہوں نے دوسرا کرونا وائرس ٹیسٹ کرایا جس میں ایک تیز رفتار تشکیسی طریقے غیر استعمال کیا گیا جس کا نتیجہ پندرہ منٹ سے بھی کم وقت میں نکلا رپورٹ کے مطابق ٹرم کا ریزلٹ نیگٹیب آیا متاثرہ افراد کی تعداد تیزی سے بڑھنے کے بعد امریکی صدر نے فوج سے مدد طرف کر لی ہے وائٹ ہاؤس میں نیوز بریفنگ کے دوران امریکی صدر نے فوج وفاقی حلکاروں سے نیو یورک کے کنمنشن سیڈر میں قائم عارضی اسپتال چلانے کے منصوبوں کا اعلان کیا تاکہ شہر میں مریضوں کے سیلاب پر قابو پانے میں مدد ملے کرونا کے خلاف آباز کیوں اٹھائی کپتان نے بحری جہاز میں پھنے فوجیوں کو کرونا سے بچانے کے لیے مدد کی اپیل کی تو بیچارے کو نہ صرف عہدے سے ہاتھ دھونا پڑے بلکہ امریکی انتظامیہ نے بحریہ بدنام کرنے کی کوشش کے الزامات بھی جڑ دیئے جنگی حالات نہیں کرونا کے وار جاری ہیں بحری جہاز سیوڈور روزولد میں پھسے فوجی نامسائد حالات میں جی رہے ہیں مدد کی جائے امریکی بحریہ کے کپتان کو داد رسی کی درخواست مہنگی پڑ گئی سوپر پاور نے بجائے مشکل میں گھرے فوجیوں کی مدد کیلئے آواز اٹھانے والے کی آواز ہی بند کر ڈالی عہدے سے معزول کر دیا کیپٹن برٹ نے پانٹرگان کو خبردار کیا تھا کہ تیارہ بردار جہاز میں پھسے فوجیوں کو بلا وجہ نامسائد حالات میں رکھا گیا ہے لاکافی سہولیات کے سبب کسی بھی وقت محلک وبا حملہ آور ہو سکتی ہے جانی نقصان کا اندیشہ ہے امریکی حکام نے اپنے ہی کپتان پر بدنام کرنے کا الزام آیت کرتے ہوئے کہا کہ کیپٹن برٹ نے تاثر دینے کی کوشش کی کہ بحری انتظامیاں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی ہے جتنے محدود اتنے محفوظ کرونا سے بچنے کا واحد حل حکومتی گائیڈ لائنز پر عمل کرنا بھی ضروری ہے کرونا سے بچنا ہے تو گھر پر رہیں اپنے آگاہی بیغمات سرس ٹی وی کو بھیجے آئی ایم پوروہ آئی اینڈ دوہ please use mask ward and sanitize your hands still home stay safe اپنے آفواج رینجرز پولیس ڈاکٹرہ اور پیرمیٹکل کو اس مشکی گھڑی میں کام کی حیمت کرنے کے لیے راج تحسین پیش کرتے ہیں لائمیا مولا کٹم کرو کرونا سے بچنے کی لیے بیش شکر تک ہاتھ ہوئے کسی سے ٹچ نہ کریں کسی کو ہاتھ نہ ملائیں اپنے گھر پر رہیں اور safe رہیں stay home stay home کرونا وائیروس کو ختم کرو پاکٹان پاکٹان زندہ پار کرونا ملتہ پار سامنے ہاتھ دھونا کرونا کو کرنا کرونا وائرس ڈرمانے لڑنا ہے سپائی کا خاص طور پر خیال رڑنا میں منہاج گلگیت بلکستان سے ناظرین جیسے کہ ہم جانسے ہیں کہ کرونا وائرس کا کوئی علاج نہیں ہے اس کا صرف ایک ہی علاج ہے اور وہ ہے احتیاط ہم نے سا زیادہ زیادہ احتیاط کرنی ہے اور فضول کاموں کے لیے باہر نہیں نکلنا ضروری کام ہو تو گھر سے باہر نکلیں اور مارکس پین کے گھر سے باہر نکلیں اور ہنگ سینٹائزر استعمال کریں گھر میں رہے کرونا سے جنہ نہیں لائنا پاکیسا دینا باہر میں بھوکتا مائیا ہم نے بچنے کری ہم نے ہر بچ کریے اور ڈوکٹرز کچھ آگ جینا ہے باکر زندہ پاک آستان کے تمام ڈاکٹروں کو رجی تک کر رہا ہوں کہ وہ اس مشکلوں میں بھی ہمارے ساتھ دے رہے ہیں آئیس روٹ آڈاکٹر گھر میں بیٹھ کے ہاتھ سابون سے دھونا ہے میں دوت جائے محفوظ جائے چلانے سا جگہ نیا سا بچنا ہے دی ہنسر انٹرزر کے اسمار کریں اور ماسک اسمار کریں ایک منکیر اس کو خاطب کرنا ہے کرونا سے ہم کو خدا تو نہ ہو نہ کبھی بھی ان سے خفا تو بچا لے کرونا کرونا سے بچنا تو گھر رہی محفوظ رہی انہوں سے ڈرمان لگنا ہے کرونا چاہے ڈرمانی لگنا ہے ہمیں تم سے کیار ہے ہمیں تم سے کیار ہے کیا ہونا سے نہیں کرنا اللہ سے دنے کچھ بات کریں گے کھیلار اور کھیلاریوں کی پاکستان ٹی ٹوئنٹی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر آزم کو انگلینڈ سے تعلق رکھنے والے پانچ سالہ نو عمر آسکر نے ایک پیار بھرا پیغام لکھ کے ہاتھ سے لکھا گیا ایک مضمون شیئر کیا گیا جس میں آسکر کی وہ تصویر بھی چسپا تھی جس میں بابر آزم نے اپنے نو عمر مدہ کو گود میں اٹھایا ہو ہے بابر آزم کے نو عمر مدہ نے اپنے مضمون میں لکھا کہ بابر آزم میرے پسندیدہ کرکٹر ہیں ان کا پیغام کا جواب دیتے ہوئے آسکر کا شکریہ ادا کیا اور لکھا کہ راگ اسٹار میں بھی آپ سے ملنے کا منتظر ہوں